کہ کون کون اللہ سے محبت کرتہ اللہ کے رسول سے محبت کرتہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے تو اس طرح وہ نہیں ہیں ان تمسکم احسنتم اگر پہنچے تمہیں گوھ پلائی تصدق ہوں تو اس نے بری لگتی ہے ان کو وہین تصدق ہوں اور اگر پہنچے تمہیں سیعیت ان کو بڑھائی یا اپراہ ہوں تو وہ خوش ہوتی ہیں ابھی آپ سے وہین تصدق ہوں اگر تم سبر پڑھو تو نہیں نقصان پہنچ جائے گا تمہیں کہیں جو ہم شہیعہ ان کا مکر کچھ بھی اس کو جو تم کر رہے ہو خوب گئنے والا ہے اس میں یہ بات بتائی کہ تمہارے وہ ایسے دشمن ہیں کہ تمہیں کوئی فتوحات مل جائے کوئی پیسہ مل جائے کوئی ترقی مل جائے کوئی دوستی مل جائے کوئی پروچیکٹ مل جائے کوئی تمہارے اندر کوئی ترقی کرنے کی کوشش کرنے کوئی قابل بیٹا مل جائے کوئی اچھا لیڈر مل جائے کوئی چیز ان کو تو گوارا نہیں ہے یعنی وہ باہر سے اوپر سے اگر تمہاری تحریف کار بھی دیں کوئی معاملات میں بہت اچھا ہے بڑے عدادت شماعت بیش کار بھی دیں لیکن اندر سے ان کے جان نکل نہیں ہوتی کہ یہ بات کیا گیا ہے تو دشمن صحیح معلوم میں وہی ہوتا ہے یہ مطلب اس طرح ہے یہ دشمنی اصل میں بغض ہوتا ہے اصل میں دل سے دشمنی ہوتی ہے کہ کسی بندے کی مطلب کوئی خوبی اس کے لئے جان نکل جاتی ہے کوئی اس کو پیسہ مل جائے کوئی کام کر لیں اس کے صاحب کوئی مل جائے جان نکلتی ہے تو یہ ہوتو نسارہ منافعین کا یہی کام تھا کہ امارت والے اگر سمون سے کام کر لیں تو پھر ہمارے جینے کا تو کوئی مائدہ نہیں اور اب یہ کام ماشاءاللہ اکثریت کے ساتھ مسلمان کلبہ کو ایک دوسرے کی ڈاگے کھیل جنے میں خود ہی بہت ہے ایک دوسرے کی جڑے کارنے میں خود ہی بہت ہے جس چہنے پہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے دوسرا اس کو کار رہا ہوتا ہے اور جس کو دوسرا کار رہا ہوتا ہے کوئی تیسرا اس کو کار رہا ہوتا ہے ایسے ہی امت محمدیہ آج ہے کہ دوسرے کو کار 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 کے کھائے جا رہی اپنے ہی بائدوں کو اپنے ہی بہنوں کو اپنے ہی مسلکوں کو اپنے ہی کلبہوں کو اپنے ہی مسلمانوں کو بس یہی سلسلہ چاہیے اب ان کو مارے گولی گولی کی ضرورت بھی کم بھی پڑتی ہے وہ بڑے بیٹھے زہر سے ہمیں مار رہے ہیں بڑی سازس کے ساتھ لیں مار رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے اس بات کا کہ اگر ان میں کوئی کھڑا ہو گیا اس بات کے اوپر کہ ان دو نبریوں سے روک کے ان پرکا پرستیوں سے روک کے ان قلبی معلان جو دنیا کے معاملات میں رکھے ہوں ان سے روک کے کسی نے جوڑ دیا نا ان کو ان کو جوڑ دیا ان کے منحج کے اوپر کوئی لے آ رہا ہے واردہ سبو بحمل اللہ کے اوپر کوئی قرآن پر حدیث پر لے آیا کوئی جہاد پر لے آیا کوئی اقل حقیقی شعور کے اوپر لے آیا کوئی حقیقی ریاست مدینہ پر لے آیا تو ان کو پتہ پھر ہمارا باس نہیں چلنے والا پھر ہم گئے آئے تو اس لیے آپ سے کہیں زیادہ گہری مطلب نظریں آپ کے دشمنوں کی ہیں آپ پر وہ نہیں چاہتے کہ ایک مسلمان کا بچہ اس کا لباس مسلمانوں والا ہو وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کے قدق اس کے بعد مسلمانوں والے ہو وہ نہیں چاہتے ایک مسلمان نوجوان کے شعور روز وہ نرکی کا یا رکا ہے وہ اسلام کی طرح مزرے وہ چاہتے ہی نہیں ہیں یونیورسٹیوں میں یہی کچھ سکھایا جا رہا ہے میڈیا پہ یہی کچھ سکھایا جا رہا ہے لیڈروں کو ایسے ایسے لیڈروں کے حلیہ منا کے پیش کیا جاتا ہے کہ ویسا حلیہ منا کے بندہ اپنے آپ کو سمجھے تو میں بھی لیڈریں بن گئے کہ یہ مطلب مگر فران چھوڑے کے نہیں تمہیں احتیاط کرنا پڑے گا تمہیں دیکھنا پڑے گا تمہارا دشمن کون ہے وَعِدْ وَدَوْتَ اور جب آپ صبح کو نکلیں بِن آلی کا اپنے گھر والوں کے پاس جب آپ صبح کو نکلیں اپنے گھر والوں کے پاس سے تبوی المؤمنینہ آپ بٹھاتے تھے مومنوں مفاعدہ القتال مورجوں پر لڑائی کے لیے وَاللہُمْ سَمِنْ عَلِي اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا اِذْ هَمْ بَطَعَئِ بَطَعَنِ مِنْكُمْ اَن تَفْشَلَا جب ملاتا ہوں گیا دو گروہوں نے مِنْكُمْ تم میں سے اَن تَفْشَلَا یہ کیوں گزلی کریں وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَلِيُّ اُمْا هُمْ دونوں کا دوستہ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُمْ لَا فَرْبَرْ يَتَوَقَّعِي مُؤمنون پس چاہئئے کہ توقع کریں مومن اب یہ کچھ تو مول لوگ تھے جو عبداللہ بن عبیعی منافق کے ساتھ لوٹ جانے والے اب کچھ ظاہری سی بارد ہے کہ ایک بڑا حصہ جب کد رہا ہو تو کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کمزور ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ اب کیا بنے گا اتنے بڑا دشکر سے مطلب ٹکڑاؤ ہے تو وہ بھی مطلب زبزب میں آتے تو اللہ کے حید مسلمان لیکن کمزور مسلمان ہے حید مسلمان لیکن ابھی وہ کچھ یقین یا اس معاملے میں تھوڑی سی منظر دیکھ کے ان میں کمزوری آگئی ہے یہ ایسا نہ کرتے یہ توقع کرتے جو اللہ نے نکھارنا تھا نکھار دیا دو ہی بڑے بڑے کام تھے تین کہہ لیں اسلام کے ابتحان میں تین بڑی بڑی چیزیں تھی جس میں یہ پتہ لگا اگر بلکل ابتدا سے کرنا تو چار کرنے چلے میں ابتدا سے ہی کر دیں تو چار سے بڑا اسام سے پہلے تو صرف سبر تھا ہاتھ روک رو پھر قدر کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں غلام بنا رہے ہیں اگر کوئی پتر مطلب صحیح دینا بلاو رضی اللہ عنہ روکے پر رکھے جا رہے ہیں تبتے سہرہ میں لٹایا جا رہے ہیں اہداد کی آوازیں یعنی پہلا معاملہ تو صرف سبر کا تھا سبر کرو تو اب وہ سبر مطلب ساتھ بھی کوئی نہیں ہے کہ کوئی مطلب کوئی پروٹوکول ہو کوئی جماعت بنی ہوئی ہو بس صرف عذیتیں ہیں تکلیفیں ہیں تو یہ سبر پہلا درجہ تھا اور اس کے بعد دوسرا درجہ آیا ہجرت کر لو چھوڑ دو اپنا دربار سب کچھ اللہ کے لئے چھوڑ دوے دوسرا اتحان تھا کچھ پہلے اتحان میں بھی کمزور رہ سکتے ہیں لیکن دوسرا اتحان میں کچھ کمزور رہ سکتے ہیں تو اللہ کے لئے سب کچھ چھوڑ دو تیسرا اتحان آیا کہ اللہ کے لئے سب کچھ لے آو یعنی مان لے آو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اب وہاں سے کئی پناہ پہلے نکر گئے یعنی کئی ہجرت میں کمزور پڑ گئے کئی سبر میں کمزور پڑ گئے کئی ہجرت میں کمزور پڑ گئے اور کچھ جو ہے نا مطلب وہ اس میں مان دینے میں نکر گئے کہ کون صحیح ایمان والے ہیں اور جو آخری درجے میں تھے وہ جان دینے میں نکر گئے کہ کون ایمان والے ہیں یعنی یہ تین بڑے چار بڑی بڑی جو عزمائشیں تھیں اس کے بعد جو نکر کے سامنے آتا ہے وہ بدر والے ہو وہ اہد والے ہو وہ خندق والے ہو وہ حضاب والے ہو وہ آگے پھر وہ ایمان والے ہیں ان کے لئے وہ چیزیں ہیں ساری کہ وہ جنتی ہیں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ہیں اور جو آہستہ آہستہ نکر گئے کرمہ پڑے ہوئے تھے لیکن جو مطلب وہ لوگ جو صحیح یعنی ایمان لے کے آئے ہیں دل سے مطلب تصدیق کی ہے اطرارم باللسان تصدیقم بالغرب والعامل والجوار کہ اسلام کے لئے عامل بھی تھا صبر کیا ہے حجرت کی ہے جہار کیا ہے مال خرج کیا ہے تو اب یہ لوگوں کو مطلب تربیت جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ وہ اللہ کے لئے سب کچھ دینے کے لئے تیار ہو چکی ہے اور کچھ وہ ہے جو مقلوں مال میں بھی بڑھ جائے گی